بلوچ آج بھی کہتا ہے کہ میرے حقوق دو قومی حقوق دو اگر نہیں تو تاریخ تو اپنی راہ بنائے گی یہ بلوچ نے کہہ دیا کہ اب مزید غلام نہیں رہے گا غلام کی زندگی نہیں گزارے گا اور انگریز کے آنے کے وقت جب انگریز آیا تو اس نے بلوچستان کو بلوچوں کو سپیشلی سیکنڈ ڈیفنس لائن بنایا رجزار کے خلاف فرسٹ آغانستان با فر سٹیٹ سیکنڈ بلوچ تو اس نے بلوچوں کو لوٹا ہوتا نہیں انگریزوں کے محایدے کے تحت جب پاکستان بنا کلات کو آزادی ملی خان کلات آمدیار نے دو ہاؤسز بنائے اوصف عوام دارالعمرہ اور کوئی انگریز کے طرز کے اوصف کامن ہیں اوصف لارڈز جناس صاحب سے بھی تشریف لائے کہ کلات کو پاکستان میں شامل کرو بلوچوں نے اچھا خاصہ ریزیسٹ کی لیکن احمدیار صاحب رات کے بارہ مجھے ڈاڑر سے بھاگے کہ کئی ملوچ مجھے ارسٹ کر کے کچھ اور گڑوڑ نہ کریں تین وجہ کلات پہنچ کے جب پہنچا رہا دی رات اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے بحیثیت رولر میں نے اس کو شامل کر دیا میں وہ پہلا شخص تھا ان میں سے کہ میں پہاڑوں پہ گیا گوریلا بننے کے لیے جب ہم گئے میں نو برس پاڑوں پہ رہا گوریلا کمانڈر کی ایسیت سی بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارے بچیوں کو منڈیوں میں فروخت کیا گیا میں نے کئی بار پریس میں دیا میں نے کہا اگر نئی ملک کے سرکر آئے میں نے قیمت دیکھ ان کی بچیوں کو واپس خرید کے والدہ ان کے حوالے کیا میں ان کو لاکہ پیش کرتا ہماری بچیاں بھی کی ہیں مال مویشی نہیں بہت بیٹیوں کو بھی غرمتیاں صرف نہیں ہوئے ہمارے جوانوں کو شاید نہیں کیا کہ بچیاں منڈیوں میں بھی کی ہیں ہمارے یہ مسلمان ہیں مسلمانوں کو ملک میں ہم رہتے ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں سوئی گیس بلوچسان میں نکلتا ہے ساحل سمندر پاکستان کا بلوچوں کا ہے یورینیم بلوچ علاقے سے نکلتا ہے مکران سے اور آپ کے بغلچور سے نکلتا ہے ریرہ غازی خانویں بلوچی علاقے سے سونا یہاں ہے گندک یہاں ہے فلورائٹ یہاں ہے کرومائٹ یہاں ہے کوئلا یہاں ہے جیبسم یہاں ہے آئرن یہاں ہے سب کچھ دنیا کی جو ہوتی ہے زمین کے نیچے وہ بلوچوں کے سرزمین میں موجود ہیں اگر نہیں ہے وہ صرف بلوچوں کے لیے نہیں ہے پورا پاکستان سوئی گیس سے جلتا رہا استعمال کرتے رہے ہیں خود بلوچستان کو دو سال ہوئے ابھی ملے وہ بڑا حسان کر کے اور سوئی گیس کا انکم جتنا ہوتا وہ بلوچستان کو نہیں دیا جاتا پھر ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان بھوکا ہے بلوچستان کے پاس کچھ نہیں ہے ہم دے رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں بلوچستان کا سب سے زیادہ دولت منترین صرف سوئی گیس کی وجہ سے باقی آپ چھوڑے جو مادمیت آپ لے جا رہے ہیں منتیں کی باستے دی جھولی پہلا ہے بھائی ہم ایک قوم ہیں برابری کے بنیاد پہ ہمارے حقوق دو ہماری قومیت کو تسلیم کرو ہماری تاریخ کو تسلیم کرو ہماری کلچر کو تسلیم کرو ہماری زبان کو تسلیم کرو ہم اپنے سرزمین کے خود مالک ہیں روشے ریشو کے حساب سے ہم سے لو ریشو کے حساب سے ہم کو دو کسی نہیں ملنہا سب لوگ اس میں کام کرنے والے باہر سے آتے ہیں بلوچوں کو مزدوری نہیں ملتی مجھے سب سے بڑی خوشی ہے بلوچ کو احساس ہوا کہ میں غلام ہوں جب ایک قوم کو اپنی غلامی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ غلام نہیں رہتا اب اس کو غلام کوئی نہیں رکھ سکتا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں برابری کے حقوق پہ چار قومیں یہاں رہتی ہیں بلوچ پشتون سندھی پنجابی پہلے قومی خودمختاری بلوچوں کا بلوچستان سندھیوں کا سندھ مصابیوں کا پنجاب پشتونوں کا جو بھی نام پشتون اپنا رکھتے ہیں اپنے صوبے کا مرکز میں مصابی نہیں مانند ہوں ہر صوبے کو ہر قوم کو اپنے فوج رکھنے کا اختیار ہے کہ راتوں رات کوئی جرنیلوٹ کے بوٹ پالش کر کے صبح اپنے ملک کو فتح نہ کرے جیسے کئی بار ہوئے پھر میں دیکھوں کہ مرشالہ کیسے رکھتا ہے This is a force جب بھی یہاں کچھ ہوگا بلوچوں کی خلاف ظاہر ہے کوئی نواب کو اس کے در آئیں گے کیونکہ اسی مقصد کے لیے تو گئے تو اب بلوچستان میں اس کے لیے جو یہ خاموشی ہے یہ خاموشی نہیں ہے یہ ایک توفان ہے سمندر میں جب خاموشی آتی ہے تو ایک بہت بڑے توفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے کسی وقت بھی دھماکہ ہو